سلام علیکم دوستوں میں احمد رزا رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد رزا رزوی اوفیشل یوٹیوب چینل آج ہمارے موضوع کا عنوان ملہ جیون ہے جی ہاں یہ ملہ جیون کون مشہور بزرگ ہیں اور ان کا مغل وادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے کیا رشتہ تھا اور انہوں نے صدیوں پہلے وہ کون سی کتابیں لکھیں جو آج تک پڑھی جاتی ہیں ان کا تعارف اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخری تک سمات فرمائیں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹے سی گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ با خبر رہ سکیں دوستوں ملہ جیون کا نام احمد اور آپ کے والد گرامی کی کنیت ابو سعید تھی آپ اپنے نام کے بجائے ملہ جیون کے عروف سے مشہور و معروف تھے آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے جس کی وجہ سے آپ صدیقی کہلاتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ دور مغلیہ کے مشہور بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کے داروگا میر آتش عبداللہ عرف نواب عزت خان کی ہمشیرہ تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملہ جیون مشہور مغل بادشاہ اورنگزیب آلمگیر کے استاد بھی تھے دوستوں ملہ جیون رحمت اللہ علیہ پچیس شعبان المعظم ایک ہزار سنتیس ہجری بروز پیر بوقت صبحوں امیٹھی نامی قصبہ میں پیدا ہوئے جو لخنوں کے مضافات میں سے ہے چار سال کی عمر میں قرآن کریم کی تعلیم کو شروع کر دیا اور سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کی دولت سے بہرور ہوئے خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے حفظ قرآن کی سعادت عمر کے اس حصے میں پائی کہ جب مجھے قرآن کریم کے حروف پر لکھے جانے والے آراب اور سقنات کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا حفظ قرآن کی سعادت کے بعد آپ نے علم دین کے حصول کے لئے اپنے ہی علاقے کے منتاز عالم دین شیخ محمد صادق ترخی رحمت اللہ علیہ اور مولانا لطیف احمد گوردی رحمت اللہ علیہ سے اقتصابے فیس کیا تعلیم کا یہ سلسلہ تقریباً پندرہ سال جاری رہا اور بائیس سال کی عمر میں آپ نے مروجہ درسیات سے سند فراغت پائی فراغت کے بعد آپ نے مسند تدریس کو سنبھالا اور اپنے ہی قصبہ امیٹھی میں درس و تدریس کی ابتدا کی جوانی میں ہی قابلیت کا لوحہ منوایا دور دراز سے علم دین کی پیاس بجھانے والوں کا آپ کے پاس تانتہ بندہ رہتا دوستوں جب ملہ جیون کی عمر پچپن برس ہوئی تو حرمین طیبین کی زیارت سے بہرور ہوئے اور مسلسل وہاں پانچ سال قیام کیا دوران قیام حرمین شریفین کے علماء و فضلہ اور دوسرے ممالک سے آنے والے علماء و صوفیہ اقرام سے اقتصابے فیس کیا علمی مزاخرات ہوئے اور پھر یہیں علماء اقرام کے اصرار پر آپ نے اصول فقہ کی کتاب المنار کی شرح لکھی جو صرف دو ماہ میں لکھی گئی خدا داد قوت حافظہ سے یہ شرح مکمل کی اور اس کا نام نور الانوار رکھا اللہ رب العزت نے اسے ایسی شہرت ادا فرمائی کہ تقریبا ہر جامعہ میں یہ کتاب نصاب میں شامل ہے دوران تعلیم جب آپ کی عمر سولہ سال تھی اس دوران آپ نے تفسیرات احمدیہ نام کتاب لکھنی شروع کی جو درسی مصروفیات کی وجہ سے پانچ سال کے عرصہ میں مکمل ہوئی غویہ درس نظامی یعنی عالم کورس مکمل کرنے سے ایک سال پہلے آپ نے اس کتاب کو بھی مکمل تصنیف کر لیا حرمین طیبین میں پانچ سال قیام کرنے کے بعد آپ واپس امیٹھی تشریف لائے اور یہیں پر درست و تدریس علم دین کو باٹنے کا کام شروع کر دیا امیٹھی کے علاوہ احالیان، دہلی، حیدر آباد، دکن، اجمیر اور لاہور ایسے شہروں کو بھی آپ نے علوم معارف سے سرفراز فرمایا لاہور میں آپ کی آمد اورنگزیو عالمگیر کے بیٹے شاہ عالم کے ساتھ ہوئی تھی شاہ عالم لاہور کا گورنر تھا اس کے انتقال کے بعد آپ دہلی تشریف لے گئے عالمگیر کا ہی ایک اور بیٹا فخر سیر آپ کے مددہ خوانوں میں سے تھا وہ آپ کو اپنے ساتھ اجمیر لے گیا اس طرح اجمیر کے رہنے والے بھی آپ کی قابلیت سے مستفید ہوئے آپ نے حیدر آباد، دکن میں پانچ سال اورنگزیب عالمگیر کی فوج کے قاضی کے طور پر بسر فرمائے ملہ جیون رحمت اللہ علیہ برے سغیر کے روحانی سلسلوں میں سے سلسلہ قادریہ سے بھی منسلک تھے آپ کو آپ کے مرشد نے اس سلسلے میں بیعت کرنے کی اجازت دے رکھئے تھے آپ سلسلہ جشتیا سے بھی بہرور تھے تفسیر قرآن کریم، اصول فقہ، تصوف پر کتابیں لکھیں آپ نصر کے ساتھ ساتھ نظم و شہر میں بھی مہارت رکھتے تھے لیکن تفسیرات احمدیہ نامی قرآن کریم کی تفسیر اور اصول فقہ میں علمینار کی شرح نور الانوار کے علاوہ آپ کی تصنیفوں کے صرف نام ملتے ہیں مثلا تصوف میں لکھے گئی کتاب مناقب العولیاء اور العذاب العحمدیاء اور ایک رسالہ السواحی کے نام سے ملتے ہیں مگر دستیاب نہیں دوستوں ملہ جیون رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری اور دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے گزاری اب آئیے ملہ جیون کی وفات کا ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں ایک دن ملہ جیون درس و تدریس سے فارغ ہوئے اور نماز مغرب ادا کی پھر معمول کے وراد و وظائف پڑے اور رات خانہ تناول کیا عشاء کی نماز پڑی آدھی رات کے وقت آپ کی سینے میں شدید درد اٹھا جب زیادہ شدت اختیار کر گیا تو اپنے بیٹے ملہ عبدالکاری کو بلوایا اور کہنے لگے بیٹا میرا آخری وقت ہے اس کے بعد آپ جامعہ مسجد دہلی کے جنوبی دالان میں واقع ایک مقام میں تشریف لے گئے لیٹ گئے اور کلمہ تیبہ کا ویت کرنے لگے اسی دوران روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی آٹھ زیقادہ کیارہ سو تیس ہجری کو سینے کے درد نے نو زیقادہ بروز منگل آپ کو اپنے خالق حقیقی سے جامل آیا ملہ جیون رحمت اللہ علی کی نماز جنازہ زہر کی وقت ادا کی گئی اور قریبی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ٹھیک پچاس دن بعد یعنی بارہ محرم الحرام گیارہ سو اکتیس ہجری کو آپ کی میت ایک تابوت کی ذریعے دہلی سے امیٹھی لائی گئی اور ایک پرانے مزرسہ اسلامیہ کے قریب قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا آپ کی مزار مبارک کی لخ پر یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے وَيُطِمُّ نِعْمَتِهِ عَلَيْكَ یعنی اس آیت مبارکہ کے علم العادات کے ذریعے عادات نکالے جائیں تو اس آیت مبارکہ کے عادات آپ کی تاریخ وصال سے ملتے ہیں محترم سامعین و ناظرین یہ تھا ملہ جیون رحمت اللہ علی کا مختصر تعرف ملہ جیون کی دین کی خدمات کو کبھی بھی نہیں بھولایا جا سکتا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو کر اپنی معلومات میں اضافہ کر سکیں اور اپنی قیمتی رہے سے کمنٹ بوکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ